مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد النبوی تاریخ تین ربیع الاول چودہ سو چیالیس ہجری ومطابق چھ ستمبر دوہزار چوبیس عیسوی موضوع ذکر موت خطیب فضلت الشیخ عبدالباریہ ثبیت حفظ اللہ ترجمہ عبدالرحمن بن لطف الحق ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو پیدا کرتا ہے اور فنا کرتا ہے کسی کو دولت بننا ہے کسی کو مبلس بناتا ہے جو موت دیتا ہے اور زندی بخش دیتا ہے جس نے ہر چیز کے لئے ایک مقررہ مدت متین کیا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا اور نبی اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو اپنے خواہش سے بات نہیں کرتے ہیں وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں ان پر ان کے آل و عیال پر اور ان کے پاک باز ساتھیوں پر حمد و سلاة کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں یہ بندوں کے لئے زادے راہ ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا زامن ہے حالان شخص انتقال ہو گیا یہ جملہ ہر وقت اور ہر آن دھورایا جاتا ہے اور ہر لمحہ پردائے سمایت سے ٹکراتا ہے یہ دراصل وقت کے دھارے کو بدل دیتا ہے اور اس صورتحال میں ایک نیا موڑ اور ناگیہانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کیوں کہ یہ شخص اس سے پہلے لوگوں کے درمیان آمد و رفت کرتا تھا خواب و خیال اور عارضوں کی دنیا کی سیر کرتا تھا امید و اور توقعات کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا اور اپنی دنیا اور گھر میں اپنے اولاد و خاندان کے ساتھ مست و مگن تھا وہ امر نحی کا مالک تھا زمین پر اتراتے ہوئے چلتا تھا لیکن جو ہی اس نے اپنی جان اپنے خالق کے سپرد کیا اور آنکھیں کھلی ہوئیں ایک مردہ لاش بن گیا اب وہ نہ اپنی لے کسی سیس کا مالک ہے اور نہ ہی کسی چیز پر قادر ہے اس وقت وہ نہ بڑا افسر رہا اور نہ ہی عظیم سلطنت کا تخت نشی بلکہ سارے القبات چھن گئے سارے عزازات اور تمگے دھرے کے دھرے رہ گئے بلکہ ایک سفید لباس میں منلبوس ہو کر اپنے اسی واریز اور ادیم و شان محل کو چھوڑ کر نکل گئے اور مٹی کے نیچے دفن ہو گئے اور جب آپ کتے شخص کو کپڑے میں لپٹا ہوا مردہ حالت میں دیکھتے ہیں جو اپنے لئے نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا تو آپ کے سامنے یہ حقیقت آیاں ہو جاتی ہے کہ انسان کس قدر کمزور ہے چاہے وہ کتنا ہی کبر و عنات میں مطلع ہو جائے اور وہ کس قدر وہ بے بس اور لاچار ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہو اور چاہے اپنے آپ کو یہ کتنا ہی عالی حساب و نصاب والا اور کتنا ہی مال و دولت والا سمجھتا ہو یہی اس کی دنیا بھی زندگی کا خاتم ایسا ہی ہوگا انسان جب جان کنی کے عالم میں ہوتا ہے تو لوگ اس کے اردگرد جمع ہو جاتے ہیں اس کی حالت ازار کو دیکھتے ہیں اس کی جان بچانے کے لئے ہر ممکن جتن کرتے ہیں ڈاکٹر کو بلاتے ہیں لیکن مریض حال زبان سے کہتا ہے کہ آج مجھے ڈاکٹر فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے موت کا یہ وقت مقرر ہے اور یہ فیصل اٹل ہے بلکہ اس وقت مور انسانیت آجد آت دار مادہ نظر آتی ہے جبکہ وہ اس بات کی شدید متمنی ہوتی ہے کہ کاش ایک گھڑی یا ایک لمحے کے لئے موت کو ٹال دی جائے یہ الہی معجزہ اور خالق کی قدرت کی نشانی ہے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا اور ہر قوم کے لئے ایک میاد مقرر ہے جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہی کوئی قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہ کسی نفس کو نہیں جانتا ہے وہ کب اسے موت ہوگی موت کب واقع ہوگی روح کب قبض کی جائے گی یہ سب صحیفہ غیب میں چھپا ہوا ہے حالانکہ شمار اب مردوں میں درج ہو گیا کل سے وہ اپنی نوکری پر نہیں جائے گا اپنے آفیس میں نہیں بیٹھے گا اپنے بچوں کو گلے نہیں لگائے گا اور نہ اپنے عزیزوں اور دونستوں سے مل پائے گا بے شک اس کے صحیفہ عمال کو سمیر دیا گیا اس کے ساتھ اس کی تمام امیدوں اور خوابوں کو بھی سمیر دیا گیا پوری جائداد اب وارثوں کی ملیت بن گئی اور اس کا گھر بھی طرقہ میں شامل ہو گیا کیونکہ موت نے بگر کسی ججت کے اسے آدب اچا ہے اور اہی حال تمام انسانوں کا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہر جان کو موت کے مدہ چکھنے والی ہے خلا مر گیاں یہ ایسی خبر ہے جو دنوں کے بدار کرتی ہے اور ایسا پیغام ہے جو یقینی ٹھکانے کی یاد دھیانی کرتا ہے عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہر دن یہ کہا جاتا ہے کہ فلا شخص مر گیا فلا کی وفات ہو گئی اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس دن کہا جائے گا کہ عمر کی وفات ہو گئی فلا مر گیا یہ دل دہلا دنی والی خبر ہے اور یہ خبر مزید تقلیف دے اور دردنگیز ہوتی ہے جب یہ آپ کے والدان میں سے کسی کے موت سے متعلق ہوتی ہے یا آپ کے بچے آپ کے بھائی یا آپ کے عزیز دوت سے متعلق ہوتی ہے لوگ اپنے ایمان کے حساب سے موت کی خبر پر صدمہ کو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں اور جس قدر ایمان دل میں راسخ ہوتا ہے اسی کے بخضر آدمی سبر وحتساب اور اللہ کے فیصل اور تقدیر پر رضا مندی کے دامین کو تھامے رہتا ہے چونکہ وقت نامعلوم ہوتا ہے اور وقت جب آ جاتا ہے اور کل اسی کو دیکھنے والے کے لئے بہت قریب ہے اس لئے اہل بصیرت بہترین توشا کے لئے تیاری کا عظم کرتے ہیں آدمی اپنی عبادت کا معیانہ کرتا ہے اپنی درستی اور نقی کی راہ کو جانچتا ہے اور پرختا ہے خالق کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لیتا ہے اپنے حساب و کتاب کی جانچ پرتال کرتا ہے اپنے عمل اور اپنے نماز کا جائزہ لیتا ہے اس طرح دوسرے کے حقوق والدان کے ساتھ حسن سلوک روزے زکاہ قرآن کی تلاوات جیسی عبادتوں کا احتمام کرتا ہے اور حرام کردہ امور میں اللہ کے حدود و قیود کے سلسلے میں اپنے موقع اور طرز عمل کا جائزہ لیتا ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبنیل علیہ وسلم نے مجھے کہا اے محمد جتنا چاہیں آپ جی لیں بل آخر آپ کو مرنا ہے جتنا چاہیں اپنے دل لگا لیں آخر آپ کو جدہ ہونا ہے اور جو چاہیں عمل کر لیں آخر اس کا بدلہ ملنا ہی ہے بھئی حقینی سے روایت کیا علبانی نے اسے حسن قرار دیا اہل خانہ اور دوست احباب گمگین ہوں گے اور بی بی بچے درد فراق میں آنسو بہائیں گے ہتنی طور پر اور حالات کے تقادوں سے جیسے جیسے دن اور مہنے گزرتے جائیں گے بہتے آنسو خوش ہو جائیں گے دکھ مٹ جائیں گے اور اس کی یاد قصہیں پاری نہ بن جائیں گی بلکہ صورتحال یہاں تک پہنچ جائے گی جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دین فرمایا اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا اپنے بی بی اور اپنے اولاد سے بھاگے گا اس دن ہر آدمی کی ایسی فکر دامانگیر ہوگی جو اس کے لئے کافی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص قیامت کے دین اپنے رب کے سامنے تنہ تنہ حاضر ہوگا اس کے پاس نہ کوئی دولت ہوگی نہ اولاد ہوگی اور نہ ہی کوئی یار و مددگار ہوگا جیسے کہ اللہ رب العالمی نے فرمایا اور تم ہمارے پاس تنہ تنہ آگئے جس طرح ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اسے اپنے پیچھے چھوڑ کر کے آگئے اور اس صورتحال کی مزید تاقید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوتی ہے جس دن ہر شخص اپنے ذات کے لئے لڑتا جھگڑتا آئے گا یعنی وہ اپنے لئے عذر پیش کرے گا اور صرف اپنے نفس کے دفاع میں لڑا ہی جھگڑا کرے گا کسی دوسرے کی فکر نہیں کرے گا خواہ وہ قریب رشتدار ہی کیوں نہ ہو اور دنیا میں وہ جو ہلا بازی اور مکرو فریب کر کے اپنی گلتیوں کمزوریوں اور کتاہیوں کو دوسروں کے سر تھوب دیا کرتا تھا یا برائے کرنے والوں کی کسرت اور اس کے انتصار کی وجہ سے محرمات اور منحیات کے ارتکاب کا جو جواد پیش کرتا تھا اس کی یہاں کوئی گنجائش اور سبیل نہیں ہوگی ہم یہ حقیقت کسی بھی شخص کی موت میں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جب اس کے محبوب اہل و آیال اور مشفق اولادیں اس کے جنازے کو اپنے کندھوں پر لے جاتی ہیں اور سپردی خاک کرنے کے بعد سب اپس آ جاتے ہیں عمل صالح کے علاوہ کوئی بھی اس کے ساتھ باقی نہیں رہتا عمل صالحی قبر میں اس کا ساتھی ہوگا نیکی کرنے والوں کے لیے کتنا ہی اچھا گھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مندر کی تصویر کشی کی ہے باقی رہتا ہے اس کے گھر والے اس کا مال اور اس کا عمل صرف دو چیزیں اس کے ساتھ اپس آ جاتے ہیں ایک چیز باقی رہتی ہے بخاری مسلم نے اس کی روایت کی میں انہیں کلیمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے آپ کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں لہذا آپ بھی ان سے مغفرت طلب کریں بے شاگہ بہت زیادہ معب کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہیں جو دانے اور گھٹلیوں کو پھاننے والا ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شرک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور لوگوں کی بھلائی اور رشدہ ہدایت کی تعلیم دینے والے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان صحابہ اکرام پر جو کفر و شرکی ظلمت میں روشنیوں کے چراغ دے حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آپ کو تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں کسی شخص کی موت کے بعد اس کے آثار و کارنا میں حسن اخلاق اور نیکیوں کے تذکر زبانوں پر جاری ہو جاتے ہیں پروسی اس کے حسن جوار کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں قریبی رشتہ دار اس کی صلح رحمی اور انفاع کے معتریف جبکہ فقیر و مسکین اس کے صدقات و خیرات اور حسنات کو یاد کرتے دکھائی دیتے ہیں کچھ قومیں گزر جاتی ہیں مگر ان کے نامائی عمال مسلسل میں بڑوتی ہوتی رہتی ہے صدقہ جاریہ نیک عمال یا اولاد جاری رہنے والے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین عمال کے ایک صدقہ جاریہ دوسرا وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے تیسرا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کر دی ہے مسلم نے اس کی روایت کی اور کسی شخص کی موت کے بعد اس کی بدخل کی اور اس کی کرتوت کی وجہ سے اس کا تذکرہ زبانوں پر گناہ گزرتا ہے بلکہ اس کے ظلم کی شدت کی بنا پر کوئی مظلم اس کے خلاف بددعائیں کرتا نظر آتا ہے اس نے کتنے حقوق سلم کیے کتنے مظالم کا ارتکاب کیا یا کوئی ایسا گناہوں نہ عمل کے مرتقب ہوا جس کی وجہ سے اس کی موت کے بعد اس کا ذکر سو ہمیشہ باقی رہا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ میں فرمایا یہ مستری یا مسترہ منو ہے صحابہ اکرام نے پوچھا مسترہ کسے کہتے ہیں اور مسترہ منو کسے کہتے ہیں اللہ اکرام نے فرمایا کہ مومن بند مستری ہے جب وہ مر جاتا ہے تو دنیا کی تکلیفوں اور عذیتوں سے نجات پا جاتا ہے اور فاجر بندہ جو ہے مسترہ منو ہے لوگ بستیاں درق جانور اور سب اس سے راحت ملتی ہے بخارنیس کی روایت کی ہے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورا اٹھائیں گے اور ان کے بوجھ اٹھائیں گے جنے وہ بگر علم کے گمراہ کرتے تھے اور سن لو برا ہے وہ بوجھ جو اٹھا رہے ہیں اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اے اللہ کے لوگ اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجو اللہ کے نبی پر اور ان کے آل پر درود و بھیجے اور خلافہ راشدین پر درود و سلام بھیجے اے اللہ صحابہ اکرام سے اور ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم پر مدد فرما اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اور اسلام کی مدد فرما اور کفر اور مشرقین کے رسوا کر اور اس ملک کو امن والا ملک بنا دے اور تمام مسلمانوں کو اے اللہ ہم تم سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے اے اللہ ہم ہر چیز کی بھلائی چاہتے ہیں چاہے وہ جلدی ملنے والی ہو چاہے دیر میں ملنے والی ہو چاہے ہم جسے جانتے ہیں جسے نہیں جانتے ہیں چاہے وہ جلدی ملے یا چاہے دیر میں ملے جسے ہم جانتے ہیں جسے نہیں جانتے ہیں اے اللہ تو ہماری مدد فرما ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ فرما اور ہماری خلاف تدبیر نہ کر ہماری رہنمائی فرما اور ہم پر جو ظلم کرنے خلاف ہماری مدد فرما اے من رب فلسطین پر جو مصیبت اور تکلیف آئی ہے وہ تو جانتا ہے اور اسے دور کرنے پر تو قادر ہے اے رب وہ ننگ پاؤں ہیں انہیں پہننے کا سامان آتا کرا اے اللہ وہ بھوکے ہیں تو انہیں کھانا کھلا دیں وہ ننگ بدن ہے تو انہیں لباس آتا کر وہ مظلوم ہے تو انہیں فتح آتا فرما اے اللہ تو اپنے اور ان کے دشمن پر ظالم یہودیوں پر مدد آتا فرما اے اللہ ہمارے امام خادم حرمان شریفین کو اور ان کے ولی احد کو اپنے پسنددہ کاموں کی توفیق آتا فرما ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے نفع پہنچا اور تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق آتا فرما اور شریعت نافذ کرنے کی توفیق آتا فرما اے اللہ ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں اور جہنم کی عذاب سمیں بچائے اللہ رب العالمین قربات کے حسم دیتا ہے عدل کا حکم دیتا ہے اللہ کو یاد کرو اللہ رب العالمین نیحت عظیم جلیل ہے اور یقین اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور سب جانتا ہے اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب کو جاننے والا ہے